بسم اللہ الرحمن الرحیم فہیم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل کے دروہ ہم جو ٹرن آور سائیکل ہے پیمنٹ سائیکل ہے کس طریقے پہ کس طریقے سے ریکارڈنگ کرنی ہے کیا ڈبل انٹی ہوگی اور کس کب کب پیمنٹ کرنی ہے اور کس طریقے سے جو کاؤنٹس ہیں زیرو کرنی ہے چھوٹا سے ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے اس کو کافی لوگوں کے میسیج جو کمینٹس دے کہ ہمیں چھوٹی سی اگزیمپل کے دروہ بتا دیں کہ کس طریقے سے سسٹم میں ریکارڈ کرنی ہے کب پیمنٹ کرنی ہے اور کس طریقے سے کاؤنٹ کو زیرو کرنی ہے تو اگزیمپل ہم لیتے ہیں کہ فور اگزیمپل ایک مسٹر اے ہیں انہوں نے ایک لاکھوے کی چیز سیل کی ایک پروڈکٹ تھی پروڈکٹ اے اس کو پہ جو سیل ٹیکس تھا وہ ہم زیوم کرتے ہیں یہ سیونٹین پرسنٹ تھا سیونٹین تھاؤزنٹ اور جو ٹوٹل ویلیو ہوگی انکلوڈنگ جی ایس ٹی وہ ہے ایک لاکھ ستنہ زار پیہ اور اس کے اوپر انکم ٹیکس بھی ہم نے چارج کی ہے لیت سے ہم کہتے ہیں جو بھی اگزیمپل ہے وہ ہے جی ون پرسنٹ آپ زیوم کر لیں کہ جس کے اوپر ون پرسنٹ ہے تو یہ ماؤنٹ بنتی ہے لیت سے سیونٹین ہنڈڈڈ ٹوٹل ماؤنٹ جو بنتی ہے وہ ہے ون ون ایٹ سیونٹ ہنڈڈڈ ٹھیک ہے اب اس کی ریکارڈنگ ہم نے کیسے کرنی ہے بڑا ایمپورٹن پارٹ ہے ریکارڈنگ اگر ٹھیک ہوگی تو رٹن ٹھیک بنے گی رٹن ٹھیک بنے گی تو جو نوٹس ہیں وہ کام آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو کوشن ہے اس میں چھوٹے سا ایک ایک ایسیمپل ہے اس کے طرح ہم اس کو جو ہمارے جو کونسپٹ ہیں آپ کو بہت سارے لوگوں کو آرڈی چیزیں اب یہ جو ماؤٹ ہے اس کو ہم نے ریکارڈ کرنا ہے تو ایک چیز آپ کلیر کریں کہ جو ویڈاوٹ ٹیکس ویلیو ہے یہ ٹرن اوور ہے سیل ہے ریوینیو ہے ٹھیک ہے تینوں نام اس کو یوز ہو سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اور سیل بائی نیچر کیا ہوتا ہے ہمیشہ کریڈٹ ہم اس کو کریڈٹ کر دیں گے سیل کتنی ماؤٹ سے ایک لاکھ سے ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے جو سیونٹین تھاؤزن کسٹمر سے ریسیو کی ہے یہ میں نے سیل کی ہے مسٹر بی کو ٹھیک ہے مسٹر اے نے مسٹر بی کو سیل کی ہے تو جو سیونٹین تھاؤزن جی ایس ٹی ہے یہ میں نے کسٹمر سے ریسیو کیا اور گورنمنٹ کو پے کرنا ہے تو جو ہمارا پے بل ہوتا ہے لائی بلٹی ہوتی ہے وہی محشہ کیا ہوتی ہے کریڈٹ تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں سیل ٹیکس پیول اس کو ہم آؤٹپوٹ ٹیکس بھی بولتے ہیں ایمانٹ کتنی ہوگی سیونٹین ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں کہ میں نے ریسیو کتنا کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ریسیو کرنا ہے کسٹمر سے جو میری پیمنٹ سے ہے ریسیو کرنا ہی میں نے مسٹر بی سے وہ میں نے کرنا ہے ایک ڈھارہ ساتھ سو تو میں نے یہاں پہ لکھتا ہوں ایک ڈھارہ ساتھ سو اب تین چیزیں تو ہم نے لکھ لی ہے لیکن ایک ٹیکس ہم نے یہ بھی چارج کیا ہے ٹو تھری سکس ایچ اب کچھ کیسز میں ٹیکس ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو اس کو آپ گنور کر دیں گے لیکن چونکہ اس اگزیمپل میں ہم نے اس کو لیا ہے تو میں اس میں کردٹ کیا کر دوں گا انکم ٹیکس ٹیک ہے انکم ٹیکس کردٹ میں کر دوں گا کتنی مونٹ سے سیونٹین تھاؤزن سیونٹین ہنڈڈ سے تو ایک لاکھ جمع ستنا ہزار جمع ستنا ساتھ سو میرا ٹوٹل کتنا مونٹ بن گیا ایک لاکھ ستنا ہزار ساتھ سو یعنی کہ میرا جو ڈیبڈ سائیڈ ہے اور جو کردٹ سائیڈ ہے وہ لہچ ہو گئی ہے ٹیک ہے پیچھے جو کاؤس کی انٹریز ہیں اس پہ ہم نہیں جا رہے کاؤس کی انٹریز کیا ہیں جی پی کیا ہیں لیکن صرف ابھی ہم ریکارڈنگ کے اوپر ہیں کہ ٹرنور ہم نے ریکارڈ کیسے کی ہے اور اس کو ہم نے اس کے اجسمنٹ کیسے لینی ہے اچھا جی اب کیا ہوا کہ یہ جو سیل تھی یہ جو ٹرانکشن ہم آپ نے کی فر اگزمپل یہ ٹرانکشن آپ نے کی پندرہ دسمبر ٹرانٹی ٹرانٹی ون پہ ٹھیک ہے اب یہ جو یہ جو ٹیکس ہے انکم ٹیکس ہے یہ کوشش کریں کہ اس کو پندہ دن کے اندر پی کر دیں within 15 days لیکن چونکہ یہ کولیکشن سے لنک کرتا ہے تو لوگ اس کو پی تب کرتے ہیں جب ایکچول میں کسٹمر سے پیسے رسیو ہو جاتے ہیں لیکن رول یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو فور ناٹی یعنی پندہ دن کے اندر میکسیمم لازمی پی کیا کریں پیسے تو ہمیں سات دن میں کرنا چاہیے لیکن پندہ دن کے اندر پی کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں ہوتا تو سم ٹائم یہ منتلی سیکنڈ منت تری منتل بھی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جب کسٹمر سے پیسے آتے ہیں تو انڈسٹری کے اندر جو پیکٹرس ہے وہ پی کیا جاتا ہے کیونکہ اپنی جیب سے کوئی پی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کسٹمر پیسے سیل میں نے آج کی ہے کسٹمر مجھے پیسے دے گا تو میں پی کر دوں گا دروائز پی نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب یہ جو ٹیکس ہے سیمٹین تھاؤزن یہ کب پی کرنا ہے جیسے ابھی نیشنل سیل ٹیکس رٹن کے اشوز آ رہے ہیں چلنے ہیں اسے کوئی ورکنگ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ سیل ٹیکس کیسے کلکلیٹ کرنا ہے پی کرنا ہے کافی اس میں ہم لیکچر دیکھ چکے ہیں کر کے جو نیکجر سی ہے وہ فائل کرنا ہے ٹین تھاؤف ایوری منت یعنی کہ ہر مینے کی داستری کو پچھلے ماہ کا جو نیکجر ہے وہ فائل کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو پیمنٹ ہے یہ کب کرنی ہے ففٹین تھاؤف ایوری منت اب پیمنٹ کیسے ہوگی آؤٹپوٹ ٹیکس مائنس انپوٹ ٹیکس اس ایکل ٹو سیل ٹیکس پیبل ہم زیوم کرتے ہیں ہمارا انپوٹ ٹیکس نہیں ہے اور صرف اور صرف کیا ہے سیونٹین تھاؤزنڈ ہمارا آؤٹپوٹ ٹیکس ہے یہ جو ٹیکس ہے یہ جو پر ٹیکس ہم نے ابھی کلکلیٹ کیا ہے یہ والا یہ ٹیکس کیا ہے آؤٹپوٹ ٹیکس یعنی کہ ہر وہ ٹیکس جو ہم سپلائی کے اوپر سیل کے اوپر چارج کریں گے کس کو کسٹمر کو ڈیٹیز کارڈ آؤٹپوٹ ٹیکس سیل ٹیکس بہت سیمپل سا کونسیپٹ ہے ٹیک ہے تو ہم ہم نے پندہ طریق کو پیمن کر دی اور ٹارہ طریق کو جا کے ہم نے کیا کی جو رٹن ہے اس کو اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ کیا ہے ایٹین ہے اور ہم نے اس کو فائل کرنا ہے ٹارہ طریق کو ٹیک ہے اب ہم اگزیمپل کے طرح ان کے اکاؤنٹس بناتے ہیں ٹیک ہے جو اوپر ہم نے یہ سٹڈی کیا ہے اوپر جو یہ چیزیں اس کے ہم اکاؤنٹس بناتے ہیں تاکہ ایک اکاؤنٹ کو ہم اس کو ٹیک اکاؤنٹ کے طرح سمجھ لیں کہ سسٹم میں یہ کیسے زیرو ہوں گے اوریجنلی جب انوائیس ہوا تو یہ رسیویبل کا لیجر تھا اور اس میں ایک ٹارہ ساسو کا ہم نے ڈیبٹ کر دیا اس کے بعد یہ سیل کا لیجر تھا جس میں ایک لاکھ رپیہ ہم نے کریڈٹ کر دیا پھر ہم نے اکاؤنٹ بنایا سیل ٹیکس پیبل کا آوٹپوٹ ٹیکس کا اس کے اندر ہم نے سیمٹین تھاؤنٹ کر دیا اور ایک ہم نے اکاؤنٹ بنایا کاؤنسہ ٹو تھری جی ایچ یا انکم ٹیکس کا اس کے اندر ہم نے سیمٹین تھاؤنٹ کر دیا ٹیک ہے اب جب ہم گئے جناب سیل ہم نے جو تو ہم نے انٹری کیا کی ہوگی اس ٹائم سیمٹین تھاؤنٹ اس کو ڈیبر کر دیا اس کاؤنٹ کو اور کریڈٹ ہم نے یہاں پہ کر دیا ہوگا بینک یعنی کہ بینک سے پیسے پیہ ہوئے ہیں تو یہ کاؤنٹ کیا ہوا نل ہو گیا زیرو ہو گیا ٹیک ہے اور یہ جناب ہم نے جو سیل تھی اپنی جو پیمٹ اوڈ ڈکلیر کر دی اور اس کے بعد جو سیل ہے یہ والی فگر یہ رپورٹ کہاں پہ جا کے ہوگئی سیل ٹیکس اٹر ٹیک ہے اب ایک مہینے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کسٹم نے پیسے دی ہیں تو اب اس اکاؤنٹ میں سیمٹین ہنڈڈ بیلنس آ رہا ہے اب اس کو بھی زیرو کرنا ہے یہ اس ٹرانیکشن سے لیٹڈ ہے جو ہم رپورٹ کر چکے تو اسی طریقے سے ہم اس کی ورکنگ کریں گے سیمٹین ہنڈڈ ہم ڈیبر کریں گے اور بینک کو کیا کر دیں گے یہاں پہ آکے سیمٹین ہنڈڈ سے دو سو چھتیس ایچ کے نام پہ کریوڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کی ہم نے پیمنٹ کی ہے اس طریقے سے آپ کا یہ جو لائیبیلٹی والا کاؤنٹ ہے یہ بھی نہیں لگا بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو آپ نے یہاں پہ اس کو سٹڈی کرنا اور یاد رکھنا ہے اس طریقے سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو انڈرسٹنڈنگ ہے وہ ہمیں اس طریقے سے چیزیں بھی یاد رہتی ہیں اور انڈرسٹنڈنگ بھی زیادہ کلیر ہوگی ٹھیک ہے اب وہ کہا ہے کہ یہ جو دونوں کاؤنٹ تھے ٹیمپریری اوپن کیے گئے اور اس کے بعد اس کو پے کر کے کلوز کر دیا گیا اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے بدھولڈنگ ٹیکس ٹھیک ہے مطلب یہ جو انکم ٹیکس ہے جس نے بھی ہم ڈڈک کرتے ہیں یہ تو بیسیکلی ایڈوانس کا نام ہے لیکن چونکہ لائیبلٹی ہے ٹیمپریری طور پہ کریٹ کیا گیا اور اس کے بعد جمعہ کر دیا گیا تو اس وجہ سے یہ جو اکاؤنٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیمپریری ٹیکس ہے اور جو سیل ٹیکس کو کیوں کہا گیا ہے انڈریک ٹیکس وہ یہی ریزن ہے کہ انڈریک لیے ہم چارج کرتے ہیں اور بعض پیمٹ کر دیتے ہیں اور ٹیمپریری طور پہ یہ کریٹ ہوتا اور زیرو ہوتا اس وجہ سے سیل ٹیکس کو کہا گیا یہ انڈریک ٹیکس ہے جو کسٹمر سے لیا جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ آپ نے کانسپٹ یاد رکھنا ہے ایک چھوٹا سا ہمینے چھوٹی سی اگزیمپل کے طرح اگزیمپل سمجھئے اس طریقے سے آپ نے سٹارٹ سے جو بزنس کی ٹرانزیکشن اس کو منیٹر کرتا ہے اس پیکٹرز کو فالو کریں آپ کے ڈیٹے کے اوپر آپ کو کانفیڈنٹ ہوگا کانفیڈنس ہوگا آپ کی ریٹرن سہی درکے سے فائل ہوگی کیونکہ مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ وربل ہوتی ہیں یا وہ پیپرز کے اوپر ہوتی ہیں سسٹم میں ڈیٹا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جو بھی پرائمری بندہ ہے جو بھی اس چیز کو مینج کر رہا ہے کوئی بزنس آنر ہے کوئی ٹیکس مینجر ہے کوئی فنانس پرفیشنل ہے کوئی مینجر کوئی بھی ہے اس کی جو پرائمری سپنسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا انپوٹ ہے وہ ایکولیٹ ہونی چاہیے اگر آپ کا ڈیٹا ٹھیک ہوگا اب عزیوم کریں کہ ایک کمپنی کمپنی میں ایک سال کے انڈ بھی ایک لاکھ ٹرانکشنز ہوئی ہے تو ایک لاکھ ٹرانکشن اس طریقے سے جمع ہوتی 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 ڈیلی بیسیز پہ بارہ مینے کے بعد جمع ہوئی ہے تو اس ٹرانکشنز کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کے بعد ریٹن فائل کر دی اب پتہ چلا جیس کی انٹری ٹھیک نہیں تھی اس میں سے دوزار ٹرانکشن ایسی تھی جن کی انٹری تھا ہی نہیں تھی تو وہ ریٹن غلط فائل ہوگی کمپنی کا لاؤس ہو گیا بعد میں نوٹس آ گیا آپ کے لیے بھی ایشو کمپنی کے لیے بھی ایشو ہے تو سٹارٹ سے چیزوں کو اس طریقے سے منیٹر کیا جائے گا ٹیٹا انپوٹ صحیح طریقے سے کیا جائے گا تو آؤٹپوٹ ٹھیک ہوگا ساری چیزیں ویلیبل ہوتی ہیں ہر جگہ پہ ہر چیزوں پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں صرف انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے اور سٹیپ بے سٹیپ ہم ان سارے لیکچر سے ان سارے جو ابھی ہم نے کمیونکیشن جو سائیکل شروع کیا لننگ پروسس ہم ابھی سٹارٹ کر دیکھ رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ہم ہر ایک سٹیپ میں ہر ایک انڈسٹری کا میرے آگے پلان ہے کہ میں جتنی بھی میکسیمم انڈسٹریز ہیں نائنٹی پرسنٹ جو بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر ہم سٹیپ بے سٹیپ ریٹیلر ہیں ہر سٹیپ بے سٹیپ ہر ایک سٹیپ بے سٹیپ جو بزنس ہیں ٹیک سٹائل ہیں سی این جیز ہیں جو بھی اس طرح کی جو بزنسز ہیں ان سب کے اوپر ایک ایک پورا ٹاپک بنائیں کہ اس کی پوری جو ٹیک سیکشن کی جو سائیکل ہے وہ کس ریکے سے چل رہے ہیں کس جگہ پر ہم سیو کر سکتے ہیں جس پر ٹائم لگے گا جیسے میں جو جیسے سے ٹائم ملتا ہے میں اس کو پر ریکارڈنگ کے بری ابھی پروسس میں اور جیسے سے ٹائم ملے گا اس کو جو بلکہ جو پروپر جو سٹیپ بے سٹیپ بے لے رہے ہیں انہوں نے تو کافی سٹیڈی کر چکی ہے کافی ایکزیمپل دیکھ چکے لیکن جو چھوٹ چھوٹ جو اجسا کی جو ٹرکس ہیں وہ شیئر کرنے سے یا ڈسٹس کرنے سے یا فالو کرنے سے جو آپ کی جو فیوچر کی جو کمپلائنس ہیں نوٹسیز ہیں ان میں آپ کی کافی سیونگ ہو سکتی ہے تینکیو وریمس جلالکلہ